سولن میں کرونا لگتار پیر پسا رہا ہے جس کو لے کر جلا پرشاشن نے کرفیو لگایا ہوا ہے کرفیو کے دوران کرینا ڈیلی نیڈز سبجی اور دوائیوں کی دکانیں کھلے رکھنے کی عنومتی پردان کی گئی ہے یہ دکانیں بھی کیول دن میں تین گھنٹے ہی کھلی جا رہی ہیں اس بے وسطہ سے ویپاری خوش نجر نہیں آ رہی ہیں ویپاریوں کا معنی ہے کہ لوگ ڈاؤن کرونا کا حل نہیں ہے اس لئے سبھی دکانوں کو بند نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر دکانیں بند رہتی ہیں تو اس سے آوہ وسطہ بگل کل بگڑ جائے گی جس سے سرکار اور ویپاری دونوں کو نقصان پہنچے گا اس لئے اس ویپاری کا سرکار کو کوئی خل نکالنا چاہیے شہروازیوں نے بتایا کہ دکانیں سرکار دوارہ بند کروا دی گئی ہیں ایسے میں ان کے گھر کا خرچ کیسے چلے گا دکاندار اپنا کرایا اور انہیں خرچ کیسے نکالیں گے اس بارے میں دھیان دینے کی آوشکتہ ہے انہوں نے پردیش سرکار سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ پرشاشن کو چاہیے کہ وہ سبھی دکانیں کھولنے کی عنومتی پردان کرے اور سمیں بے شکتین گھنٹے ہی رکھے انہوں نے کہا کہ سبجیوں اور راشن کی دکانوں میں بھی ادھک بھیڑ دیکھی جاتی ہے لیکن یہ دکانیں کھلی ہیں وہاں انہیں دکانیں جہاں بھیڑ کم ہوتی ہے ان دکانوں کو بھی بند رکھا گیا ہے اس لیے چاہتے ہیں کہ پردیش سرکار کچھ ایسی بے بستہ کرے کہ سارا بازار کھلے اور کرونا پر بھی نیاں ترن پائے آ جا سکے اب یہ سرکار کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ تین چار طرح کہ سبجی والے ہو گئے کریانہ ہو گیا یا مطلب ان لوگوں سے ہی زیادہ ایسنسل نظر آتی ہے باقی ہم لوگ تو جوب ورک پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جب تک ہم کام نہیں کریں گے مطلب ہمیں کوئی بینیفٹ میں نہیں ہے نہ کرائے دے سکتے ہم بھی نہ کام کریں گھر پہ بیٹھ کے کون دے سکتا ہے اور جب تین تین گھنٹے سب ہی کو دیے گئے ہیں تو ہر کومیٹی کو دینے چاہیں گے دکانے بند رہیں گے تو ہم کرائے کہاں سے دیں گے کہاں سے ایجوکیشن کا کہاں سے سب کچھ دیکھیں گے کرائے کے سمجھ سے آئے تو ہی ہی ہیں ابھی ہمارے ایک نون میں کوئی ہونرشپ ہے انہوں نے تو مطلب لاؤک ڈاؤن سے ان کو کوئی کنسر نہیں رہا انہوں نے تو ساپ بولا چاہے آپ کے گھر پہ کوئی ڈیتھ ہو چاہے کچھ بھی ہو ہمیں کیا لینا ہم نے تو شاپ دے رکھی تو ایسی ایسی سمجھے ہیں تو سبھی کے لئے ہی ہیں اور لوگ کہاں سے کرایا دیں گے کہاں سے کیا کریں گے اگر دو تین چار گھنٹے ہمیں بھی دیے جاتے ہیں ادرس کومیٹی کے ساتھ کے تو ہم بھی کچھ کر پاتے ہیں نہیں چلو ہم نے تو پرشاوشن سے مانگی کر رہی تھی تین گھنٹے کھولنے کی اور پرشاوشن نے ہماری مانگ مانگی لیکن ہمارا ساتھ میں یہ بھی ریکوشت تھا کہ انہیں دکانوں کو بھی کھولنے کی اجازت دی جائے دیکھو نا آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں بجار میں کتنا راست ہیں اور جو سرکار اور پرشاوشن کا لقشہ تھا وہ یہ تھا کہ دکانیں بند کر کے بجار میں لوگوں کی آوازہ بھی کم ہو تاکہ کرونا سنکرم کی چین توڑی جائے لیکن مجھے لگ نہیں رہا اور پرشاوشن بھی اس چیز کو مجھے لگتا کہ اس کو باچ آٹ کر رہا ہوگا کہ ہماری اتنی دسٹرکشن لگانے کے بعد بھی کرونا کی جو رفتار وہ کم نہیں ہو رہی اس کر کے ہمارا پرشاوشن سے یہ نویدہ نا آپ کے مادہم سے کہ جو انہیں دکاندار ہیں ان کو بھی ایک تک پریشن دی جائے کھولنے کی کیونکہ دکھو خرچے تو انہیں دکاندار کے بھی ہیں اس نے بھی اپنے بچے پالنے گھر کا خرچہ ہے اس نے جیشتی بھی دینا ہے ہنہ اس نے بجلی کا بھی دینا ہے اس نے قرائب بھی دینا ہے اس نے بینک کی قشت بھی دینی ہے اس نے لون بھی لے رکھا ہوگا اس کے پاس ورکر کام کرتے ہیں اس کی بھی تنخواہ دینی ہوگی تو ایک دکاندار کئیوں کو پالتا ہے تو میرا نیویدہ نے کہ بھی چار پانچ گھنٹے ان کو بھی چھوٹ دے دی جائے کھولنے کی تاکہ وہ بھی پیچارے اپنا کجرمسن کر سکیں اور جو یہ راشت دیکھ لینا آپ اس کو ڈائیویلشن ڈائیویلڈ ڈائیویلڈ بھی یہ راشت میں سمجھتا ہوں کہ ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کرونا کی کیسے اس کو کم ہوں گے بڑے گری اتنا ہم آپ کو انشورنس کرتے ہیں باقی دکانوں کو بھی کھولنے کی ارمتی دی جائے تو کرونا کی چین کو بہت زیادہ جامپنی ملنے والا آپ دھاتر میں آکے دیکھو نا تین گھنٹے کے لیے بھی کتنا رشت ہے آپ بتاؤ گروسری میں سبزی میں تو زیادہ رش ہوتا ہے جو جوٹا ہے کپڑا ہے اس میں رش کم ہوتا ہے تو ان کو کیوں بند گیا جائے ہماری سمجھ سے بارے گانے